بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کے باوجود وہ برطانیہ میں موجود ہیں ملک سے بھاگے ہوئے ہیں قانون کے سامنے پیش نہیں ہوتے عدالتوں کے سامنے اپنا موقف نہیں رکھتے لیکن سیاست ملک سے باہر بیٹھ کر وہ کر رہے ہیں برطانیہ نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف مزید کاروائی کا فیصلہ کیا ہے ایک اعلان ہوا تھا اپریل میں گزشتہ سال جس میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جو کرپشن میں ملوث ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی امپورٹنٹ سیکشنز جو ہیں سینکشنز لگائی جا رہی ہیں فورن سیکٹری ہیں ڈومنک راب انہوں نے مزید سینکشنز کا اعلان کیا ہے پانچ افراد ہیں جن کے خلاف ان سینکشنز کا اعلان کیا گیا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ پانچ افراد کون ہیں اور ان کا تعلق دنیا کے کن ممالک سے ہے انہوں نے اپنے ملکوں میں کس قسم کی کرپشن کی کس بے دردی کے ساتھ اپنے عوام کا پیسہ لوٹا اور پھر دنیا میں مختلف جو انویسمنٹ کی اپنی لیوش زندگی کو چلانے کے لیے اور اس سے لطف و نوز ہونے کے لیے یہ کس قسم کی شاہ خرچیاں کرتے رہے سوال یہاں پر کمپیرٹیوی ہم کچھ چیزیں ڈسکس بھی کریں گے چونکہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو نواز شریف کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی وہ لوگ جو پاکستان سے بھاگ کر یہاں پر آئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی یہ سوالات بھی ہم آج اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے پہلے میں آپ کے سامنے یہ پانچ افراد کون ہیں اور ان کے خلاف سنگین کرپشن کے کیا الزمات تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایکویٹوریل گنی زمبابوے وینیزویلہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ان لوگوں نے کرپشن کی اور کرپشن تھوڑی سی نہیں کی بہت زیادہ اور بہت بڑی کرپشن کی ہیں اپنے لوگوں کو غربت میں دھکیلا مزید غریب کیا اور وہ پیسہ جو عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے خرچ ہونا تھا انہوں نے اپنی فلاہ کے لیے خرچ کیا ان میں سے ایک ساب ایسے ہیں جنہوں نے ملینز خرچ کیے اور ان کی شاہ خرچیوں کے قصے اتنے وسیع ہیں اتنے لمبے ہیں کہ وقت ختم ہو جائے گا ان کی شاہ خرچیوں کے قصے ختم نہیں ہوں گے انہوں نے شاہ خرچیاں کی ان میں سب سے امپورٹنٹ مائیکل جیکسن کا وہ گلف تھا جو انہوں نے نا صرف دو لاکھ پچھتر ہزار ڈالر میں خریدا اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہے یہ گلف جو انہوں نے خریدا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ 1987 میں مائیکل جیکسن نے اپنا ایک ٹور کیا بیڈ ٹور یو ایل بم کا نام تھا اور یہ ٹور اپنے وقت کا سب سے بڑا ٹور تھا جس میں تقریباً کوئی پندہ ممالک میں گئے اور سترہ مہنے یہ ٹور جائی رہا جس میں چار اشاریہ چار ملین لوگوں نے شرکت کی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ 123 کانسٹس ہوئے تو مائیکل جیکسن نے ایک گلف اس میں پہنا ہوا ہے اگر آپ مائیکل جیکسن کو فالو کرتے ہیں اور ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیکل جیکسن نے اپنے پرفارمنسز میں ہمیشہ ہاتھوں پر گلفز پہنے ہوتے تھے تو وہ گلف جو اس ٹور میں مائیکل جیکسن نے پہنا ان صاحب نے اپنی شاہ خرچی یعنی شاہ خرچی اتنے بڑے شاہ خرچ تھے کہ انہوں نے اس کو خریدا اور ان کی پرائیوٹ کولیکشن کا حصہ ہے پرائیوٹ جیٹس ان کی ان کی شاہ خرچیوں میں شامل ہیں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صاحب جن کا نام ٹیوڈو آبیانگ ہے اور میں معذر چاہوں گا کہہ کرو میرا پرننسیشن کیونکہ نام نیٹیو نہیں ہے مختلف زمانوں کے نام ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذر چاہتا ہوں یہ وائس پریزیڈنٹ ہے ایکویٹریل گینی کے اور بیٹے ہیں موجودہ پریزیڈنٹ کے یعنی یہ بڑا زبردست کام ہے کہ آپ کا باپ صدر ہے آپ نائب صدر ہیں تو مل کر لوٹیں گے ملک کو اور اس پیسے کو باہر منتقل کیا جائے گا جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ بہت سارا ایسا فرن تھا جو ریاست کا فرن تھا انہوں نے اپنے بینکوں میں اس سے منتقل کیا اور جب بینکوں میں یہ پیسہ منتقل ہوا تو انہوں نے پھر اس پیسے کو انویسٹ کرنا شروع کیا چیزیں خریدنا شروع کی جو ان کو سرکاری جو ان کی تنخواہ تھی جب چیک کیا گیا تو اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتی تھی یعنی آپ کی انکم کچھ اور ہے خرچے آپ کے کچھ اور ہیں یہی سوال تو شباز شریف صاحب سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ آپ نے اتنی ساری جدادیں کیسے بنائی آپ کی ارننگ کچھ اور ہے جدادیں کچھ اور ہیں اور آپ کے بے پنا جو اضافہ ہوا جدادوں کے اندر اس کو آپ کیسے جسٹریفائی کریں گے تو یہ ایک کمپیرٹیو انیلیسز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے میں آپ چیک چیک کر کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے شباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھ سے نہیں پوچھیں سلمان سے پوچھیں بچوں سے پوچھیں حمزہ سے پوچھیں میں تو فلسطین کا مسئلہ حل کرنے میں لگا ہوا تھا اور بہت امپورنٹ مسئلہ ہے میرے کندوں پر بہت بوجھ ہے تو یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں پھر وہ ایک اور بیانیاں کھڑتے ہیں کہ مجھ سے بتمی جی کی گئی تو اسی طرح ان صاحب نے بھی جو وائس پیزیڈنٹ تھے ایکوٹریل گینی کے انہوں نے ملک کو لوٹا انہوں نے کیا کیا کہ پبلک فوڈ پروگرام یعنی لوگوں کی خوراک بہتر کیسے بنانی ہے انہوں نے وہاں پر فنڈس کے اندر خود برد کیا اور پھر خود برد کرنے کے بعد انہوں نے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں جدادیں بنانا شروع کی اور پھر یہی روش ہے سیاسدانوں کی یہی کچھ کرتے آئے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے پیسے کو لوٹا جاتا ہے اسی لسٹ میں کوداک ریجیمون میں یہ نام جو ہے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں چونکہ سپیلنگز اور اس کا پرننسیشن جو ہے وہ مشکل ہے کوداکواش ریجیمنٹ تگواری فور پروفٹنگ فوم دہ میس اپروپریشن اف پروپرٹی ونہیز کمپنی ساکونڈا ہولنگز ریڈین گومنٹ آف زمبابی ٹریجری کمال کر دیا جناب انہوں نے انہوں نے یہ کیا کہ کرپشن تو کی اور ان کی کرپشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر مہنگائی ہو گئی پاکستان کی مجودہ حکومت بار بار یہ کہتی ہے نا کہ جناب ہمارے اوپر کرزے ہیں یہ کرزے ہمیں وراست میں ملے ہیں پشلی حکومتوں نے کرزے لیے ملک کو کنگال کیا مصنوعی طریقے سے جو ڈالر کی ویلیو تھی اسے ڈی ویلیو کیا پیسے کو ڈی ویلیو کیا کیا ڈالر جو ہے وہ اوپر جاتا گیا روپیہ نیچے آتا گیا تو یہ چیزیں ہیں یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں جو سیاستان کرتے آئے ہیں جب آپ کرپشن کریں گے ملک کا پیسہ نکال کے اپنے ایکاؤنٹس میں ٹرانسفر کریں گے تو کیا ہوگا غربت آئے گی بھوک آئے گی اور یہی کچھ جو ہے وہ ان صاحب نے بھی کیا پھر ایک دوسرے صاحب ہیں جن کا تعلق جو ہے ویلیو سے ہے اور پبلک پروگرام میں بھی انہوں نے خود برد کی ایلیکس نین صاحب موران ہے موران ایلویرو انری کے ناموں میں ویورز ریکینن پرنیسیشن اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کے لئے میں آپ سے معذر چاہتا ہوں اچھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی اپنی جو پرائیوٹ ویلتھ تھی اس کو بڑھانا شروع کیا اور کانٹریکٹس دی یہ طریقہ کار یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہیں وہ کسی کو دے دی اور کہا کہ بھائی کانٹریکٹ ہم آپ کو دیں گے ہمارا حصہ کیا ہوگا میرا ٹٹ کیا ہوگا تو اس طرح ان کی دولت جو ہے وہ بڑھتی گئی تو یہی علمیہ پاکستان کے اندر بھی جب کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے موجودہ سیاستدانوں کے حوالے سے بھی کہی جا رہی ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹن ڈیولیمنٹس ہیں اگر برطانیہ یہ کرتا ہے سینکشنز لگاتا ہے تو پھر سوال ہوگا ان طاقتوں کا جو مافیہز ہیں جو بھاگ کر آئے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی آپ بھی بتا چلیں کہ اگلا جو نام اس میں شامل ہے وہ حامدی السلطان اراک کے ایک صوبے کے گورنڈر تھے اور ان پر بھی الزام تھا کہ انہوں نے خرد برد کی ہے اور فکٹیشیس پبلک ورک کے ذریعے 5 بلین اراکی دینار جو اپروکسیمیلی 2.5 ملین ڈالرز بنتے ہیں پبلک کا پیسہ اجار دیا اور فنڈز کے نام پر اسے چلایا گیا اور پھر ہوا یہ کہ پیسہ خرچ نہیں کیا گیا پبلک منی ویسٹ کیا گیا تو ویرز یہ وہ نام ہے جنہوں نے اپنے ممالک میں خود بھٹ کی اب سوال یہ رہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے برطانیہ نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا ہے تو پاکستان کی عوام آورسیز پاکستانی پاکستان کے لوگ اور خصوصاً وہ لوگ جو اس خبر سے جڑے ہوئے ہیں جن کے لیے خبر قیامت سے کم نہیں ہے وہی سوچ تھے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے اسے بجا کیسے جائے گا ان کے لیے بھی خبر ہے اور سوالات کچھ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا برطانیہ پاکستان کے حوالے سے کوئی کاروائی کرے گا وہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں سزا ہوئی تھی یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جن کے ملکوں کے اندر میں سزا ہو چکی ہے وہ یہاں پر بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے خلاف برطانیہ کاروائی کیوں نہیں کرتا بہت دیر ہو گئی یہ کہتے کہتے کہ لوٹڈ منی برطانیہ میں آتا ہے لوگوں کے لیے ہیونز کا کام کرتی ہے لوگ یہاں پر آ کر پراپٹیز بناتے ہیں اور یہ علمیہ ہے کہ جب تک برطانیہ کی حکومت ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کرے گی تو میرا خیال ہے کہ آپ جتے مرضی ممالک جن کی لسٹ پہ جاری کی گئی جنہوں نے ہنڈرڈ میلین مینشنز بھی خریدے پرائیوٹ جیٹس بنائے اور تھرٹی ایٹ میلین کا پرائیوٹ جیٹ خریدنا I think it's a big thing بہت ہی جگر چاہیے اتنی کرپشن کر کے اتنی بڑے بڑے محل بنانے کے لئے ویورزا کو بتا دیں چلیں کہ فرمسیکٹری ڈومنک راب نے یہ کہا this the action we have taken today targets individuals who have lined their own pockets at the expense of their citizens اپنے غریب عوام کو لوٹ کرونا اپنی جیبیں بھری ان کے خلاف ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں the UK is committed to fighting the the blight of corruption and holding those responsible for its coercive effect to account corruption drains the wealth of poorer nations keep their people trapped in poverty and poison the wealth of democracy جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے لوگ election کے ذریعے عوام کو جو leaders ہوتے ہیں انہیں اقتدار میں لاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ vote کے ذریعے اقتدار میں آئے اور پھر اس vote کو طاقت اپنی سمجھتے ہیں کی سمجھتے ہیں کنجی سمجھتے ہیں کہ کس طرح عوام کو لوٹا جائے آپ عوام اتنی بھولی ہے کہ لوگوں کو سیاستدانوں کا اقتدار میں لاتی ہے اور جب یہ اقتدار میں پہنچاتے ہیں اسی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو ویورز یہ چیزیں موجود ہیں جو برطانیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا آپ کچھ سوال آپ کے ذن میں آرہے ہوں گے کہ نواز شریف کو کیوں واپس نہیں لے کر جائیں گے جیسا ہم نے تھم نیل میں بھی لکھا کہ راستے مشکل ہو جائیں گے برز یاد رکھئے گا نواز شریف کا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ سزا ہوئی ہے اور آپ زیادہ دیر برطانیہ میں نہیں رہ سکتے آخر کار آپ کو اپنے وطن واپس جانا ہوگا اور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن برطانیہ کو یہ کردار صرف کچھ ممالک تک محدود نہیں رکھنا ان کو ایکولی لے کر چلنا یہی سوال ہے آپ کا لوگوں نے بہت ساروں نے کمنٹ بھی کیا ٹوٹر کے اوپر بھی ڈسکشن کی چل رہی ہے کہ جب تک برطانیہ ایکولی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا دنیا سے کرپشن کیا کہیں سے بھی کرپشن ختم نہیں ہوگی کرپشن ہوتی رہے گی لوگ اپنے ملکوں میں چوری کریں گے کرپشن کریں گے اور پھر یہاں پر آ جائیں گے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی تو بھائی یاد رکھیں اور یہ برطانیہ کی حکومت سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی ہوش کے ناکھن لے کیونکہ پاکستان کی عدالتوں نے فیصلے کی ہیں اور پاکستان کی عدالتوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جلد فیصلے کریں اور ہماری یہ بھی درخواست ہے ان لوگوں سے جو ڈیلین ٹیکٹکس اپناتے ہوئے ان کیسز کا فیصلہ نہیں ہونے دیتے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ قوم اور ملک کو نقصان پنچا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے اگر فیصلہ ہوگا تو یقیناً ان لوگوں کو اپنے اپنے ملکوں میں لے جانے میں آسانی ہوگی جو یہاں پر موجود ہیں ویورز نواز شریف صاحب کا کیس بڑا سٹیٹ فارورڈ سا ہے صرف اور صرف یہاں پر کمیٹمنٹ چاہیے برطانیہ کی کہ اصولی فیصلہ ہو جائے کہ ہاں جناب انہوں نے کرپشن اپنے ملک کے درکی سزائی آفتہ تھے یہاں پر علاج کے غرصے آئے تھے لیکن علاج نہیں کروایا تو یہ ویورز کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھنا مناسب سمجھا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس اعلان کا تعلق صرف کچھ ممالک سے ہے اور اس کمپین کا حصہ ہے جو برطانیہ نے چلائی ہے لیکن جب تک اس کمپین کو اس کا جو سفیر ہے وہ بڑا نہیں کیا جائے گا صرف اور صرف یہ دعوے ہوں گے اور غریب ملک صرف افریقہ کے نہیں ہے پاکستان بھی ایک غریب ملک ہے پاکستان کا بھی پیسہ لوٹا گیا بڑی بے رہمی کے ساتھ اور یہی بیانیاں اس طرح پاکستان میں چل رہا ہے جب آپ سے اتصاب کیا جاتا ہے بات حساب مانگا جاتا ہے بتایا جائے کہ کانٹریکس کا پیسہ تھا کیسے آپ کے اکاؤنٹس میں آئے تو آپ ایک لمبی گردان اور ٹرک کی بھتھی کے پیچھے پاکستان کی انویسٹیگیڈوی ایجنسیز کو لگا دیتے ہیں تو فیصلہ نہیں ہونے دیا جاتا یہی ڈیلینگ کیکٹکس استعمال کی جاری ہیں اگر فیصلے ہو گئے تو یقینا پاکستان کی حکومت پھر کہہ سکتی ہے کہ جناب ہماری عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیئے ہیں چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے تو ویرز یہ وہ وجہ ہے جس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے وہ کرپٹ ناصر اپنے خلاف فیصلے نہیں ہونے دیتے ہیں ویرز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ عوام تک ہمارا پیغام پہنسکے اور کمنٹس ضرور بھیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے پا موسیقی